اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات انوارمنٹل سٹاریز کا یہ جو پیپر آپ اپنے قرآنی علوم اور اسلامی دینیات کے مضمون کی تحت پڑھ رہے ہیں اس پیپر کے آپ کے دو لیکچر ہو چکے ہیں پہلے میں ہم نے ایک اوورویو دیکھا تھا پورے سیلیبس کا اور اس کے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ پیپر آپ کو میں کس طرح پڑھاؤں گے آج جو ٹاپک ہم آپ کا شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملٹی ڈائمینشنل نیچر آف انوارمنٹ سٹاریز یعنی کہ ماحول کی کسیر جہتی حقیقت اور ماحولیاتی علوم کی کسیر جہتی حقیقت جس سے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی اس قسم کے شک و شبہات ہوں کہ ہم تو دینیات کے طلبہ ہیں ہم تو قرآنی علوم کے طلبہ ہیں اور یہ تو ایک سائنس کا مضمون ہے تو یہ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے تو اس طرح کے اگر کوئی شبہ ہوں گے تو اس لیکچر کے بعد وہ آپ کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے تو آج یہی ہماری کوشش ہوگی پندرہ سے بیس منٹ کا یہ لیکچر آج آپ سنیے اور پھر اس کے بعد آخیر میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی میں نے دی ہے یعنی کہ ایک کرنے کا کام جو آپ کو کرنا ہے اور اس سے جو آپ کی حص ہے اس زمرے میں کہ قرآنی علوم اور اسلامی دینیات کے ساتھ ساتھ آپ کو کیوں یہ ضروری ہے کہ آپ محولیاتی علوم کی بھی تھوڑی سی تھوڑی سی knowledge کچھ علم اس کا بھی رکھیں تو اس لیکچر میں جو learning objectives ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد کہ محولیاتی علوم سیکھنے کے اقراز و مقاسے کیا ہیں یہ مضمون آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے کیا اس مضمون میں اگر آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لئے نفع بخش ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کا جو قلیدی مضمون ہے یعنی کہ اسلامی دینیات شیعہ تھیولوجی، سنی تھیولوجی یا قرآنک سٹریز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اس مضمون کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا اور دیکھیں جو بھی تعلیم کہیں بھی دی جاتی ہے اس کے دو مقاسد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو فرد اس تعلیم کو حاصل کر رہا ہے وہ ایک تعلیمی آفتہ شخص کی حیثیت سے ابری اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو اس تعلیم کو دینے سے کوئی نہ کوئی نفع ہو یعنی کہ معاشرے میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو اگر آپ کی دسترس محولیاتی علوم پر ہوتی ہے تو معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ دیکھیں گے اس میں اور جب آپ یہ مضمون جو ہے اسے پوری طرح سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کا جو زندگی میں لائحہ عمل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس پر ہم نظر دالیں گے تو تین وجوہات ہیں جو تینوں آپ کے سامنے یہاں درج ہیں جن کی وجہ سے ہم محولیاتی علوم آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ محولیاتی علوم تمام بیے کے جو طلبہ اور طلبات ہیں ان کو پڑھایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا محول ہے جس میں آپ رہتے ہیں جس میں آپ سانس لیتے ہیں جس سے آپ کو کھانا پانی کھیتی کرنے کے لئے زمین اور وہ سارے قدرت کا نظام محیہ ہے جس سے کی آپ کو زندگی ملتی ہے تو ان اس محول کے بہت سے اہم نکات ہیں اور اس کے کچھ امپورٹنٹ کانسپس ہیں جو کی آپ کے کلیر ہونے چاہیے فار اگزامپل بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے یعنی کی انسان کے علاوہ جو چرین پر ان مختلف ذہیات اس زمین پر پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں ان کی کیا اہمیت ہے انہیں ہمیں کیوں بچانا چاہیے دوسرا یہ کہ ایک پائیدار زندگی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تیسرا یہ کہ محول میں جو اترہ اترہ کی پروسیسز جو کی جاری ہیں وہ کیسے ایک کے بعد ہوتے رہتے ہیں اور کیسے یہ ساری چیزیں جن کی جو ہمیں محول سے درکار ہیں وہ ہمیں بغیر کسی خرچ کے بہ آسانی مہیا ہوتی رہتی ہیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ محول کے تعلق سے اگر آپ کسی بے فکری کی ذہنیت کو رکھتے تھے تو اب آپ کی ذہنیت اس مضمون کو پڑھنے کے بعد بدلے گی آپ اس طرح بے رخی سے اور آپ اس طرح نہیں محول کے ساتھ پیش آئیں گے جیسے کہ پہلے پیش آتے تھے فرض کیجئے اگر آپ کی عادت تھی پہلے کہ آپ چلتے بھرتے پھول پتی نوچ کے بھگ دیا کرتے تھے تو جب آپ یہ مضمون اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی آپ کو اس مضمون میں اچھی طرح سے سینسٹائز کرنے میں تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے یعنی کہ آپ کی اپنی ذہنیت میں تبدیل ہی آئے گی تیسرا ہمارا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محولیاتی فکر کی آپ کے اندر داغ بیل پڑے اس کے بعد آپ کی جو بھی فکر بنتی ہے آپ کی جو بھی دینی علمی سماجی فکر بنتی ہے اس میں محولیاتی فکر کا اندراج بھی ہو ہمیشہ کے لیے ہو اور آپ اپنی تمام زندگی میں جو بھی برطاؤ کرتے ہیں جیسا بھی سلوک کرتے ہیں خواہ وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہوں آپ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں ان سب پہ محولیاتی فکر کی ایک مہر ہو اور اسی سے آپ ایک ایسے اچھے معاشرے کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ زندگی جو ہے وہ چلتی رہے گے تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی حلقہ ہو وہ محول سے ہی پورا ہوتا ہے اور محول کے مختلف چھوٹے بڑے ایسے processes ہیں جو اس میں چل رہے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی ایسی components ہیں جن کی وجہ سے آپ کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تو زمین کے رہنے والے پاشندے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سمندر سارا اس دنیا سے ختم ہو جائے کیونکہ اس میں تو کھارا پانی ہوتا ہے اور وہ پانی ہم نہیں پیتے تو یہ آپ کی ایک غلط سوچ ہوگی یہ آپ کے تین ایک ایک میں کہوں گی تنگ نظری کی علامت ہوگی ہمارا پورا محول آپس میں خلق ملت ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اس کو the concept and the philosophy of interconnectedness بھی کہتے ہیں اور اس interconnectedness کی وجہ سے ہر چیز میں محول کا دخل ہے اور مسلم ہمیں محول کو ویسے ہی رکھنا ہے جیسے کی قدرت نے اسے بنا کر ہمیں دیا تھا آج ایک نیا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں وہ لفظ ہے ecosystem یعنی کہ محولیاتی نظام محولیاتی نظام کسے کہتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر آپ کی پوری ایک unit بھی ہے اس کے آگے آپ ecosystems, food chains, food pyramids یہ سب پڑھیں گے تو محولیاتی نظام وہ ہے جیسے کی سمجھ میں کسی بھی گھر کا نظام چلتا ہے گھر میں مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں اور گھر میں مختلف اشیاں بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جاندار ہوتی ہیں کچھ چیزیں جاندار نہیں ہوتی ہیں لیکن سب آپس میں مل جل کر کے اس طرح سے گھر کا کام چلاتے ہیں کہ اس میں سے ایک کی بھی کمی جو ہے وہ گھر کی نظام کو کمزور کرتی ہے گھر کے نظام میں ایک اگر آپ اس کا تصور کریں ایک جال کی طرح تو اس جال میں ایک چھوٹا سا چھیت پیدا کرتی ہے تو مختلف زاویوں اور انگنت پہلوں سے گزر کر یہ نظام ہمارے لیے حیات بخش ثابت ہوتا ہے محالیاتی نظام اور اس کی خدمات ہمارے وجود کے لیے ٹھیک ویسی ہی ہیں ویسی ہی لازمی ہیں جیسے کی مچھلی کے لیے جو ہے وہ پانی لازمی ہوتا ہے تو ایکو سسٹم پہ ہم آگے پھر بات کریں گے تو بلکل جیسے آپ کا جو محول ہے جس کو میں نے کہا وہ ملٹی ڈائمیشنل ہے وہ کثیر جہتی اس کی حقیقت ہے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے یعنی کہ جو محولیاتی نظام ہے ہمارا اس کی بھی ایک کثیر جہتی حقیقت ہے بہت اہم چیز ہے آب و ہوا ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں اس کا بہت حتتدار و مدار اس آب و ہوا پر ہے جس آب و ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں جس میں اگر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے جس میں درجہ حرارت اگر کم ہو جائے حد سے زیادہ کم ہو جائے تو وہ ہماری زندگی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم اپنے کلائمٹ کو یعنی کہ ہم اپنی آب و ہوا کو محسوس کرتے ہیں بلکہ یہ کہ آب و ہوا کب کیسی ہے سال کے کس وقت اس کا جو ریدم ہے اس کا جو ایک سرکل چلتا رہتا ہے وہ کب کیسا ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسی سے آپ کا کھانا پیدا ہوتا ہے اسی سے آپ کی جو کھیتی ہے پوری دنیا کی جو چل رہی ہے وہ سب کچھ ہمیں اسی سے ملتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری آب و ہوا میں تبدیلی آ چکی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا موسم بدل رہے ہیں پہلے برسات ہو جاتی تھی پندرہ جون کے بعد ادھر جہاں ہم رہتے ہیں اب آپ دیکھئے جولائے آدھے سے زیادہ نکل جاتا ہے تب بارش ہوتی ہے کبھی کہیں فلڈز آ رہے ہیں بار آ رہی ہے سیلاب آ رہا ہے کبھی کہیں سوکھے پڑ رہے ہیں قہد پڑ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ صرف یہ کی آپ محسوس کر رہے ہیں یہاں ہو رہی ہیں بلکہ یہ چیزیں پورے دنیا میں ہر جگہ کی ہر جگہ کی آبادیاں جو ہیں وہ ان کو محسوس کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ محولیات میں کسی ایک پہلے کو درست کر لیا جائے تو وہ کافی ہے محولیاتی بہرام کا اثر ہر اعتبار سے نقصان دے ہوتا ہے اور اس دور میں اس کی وجہ سے زمین کے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے جو ہوا پانی کھیتی چرن پرن سب کے لیے ایک مسئبت بن کر سامنے آ رہی ہے بلکہ میں تو کہوں گی آج کے دور میں یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی بہت حد تک تعلق جو ہے وہ کلائمٹ چینج سے ہے کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈینگو جو ایک بیماری ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے کیونکہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے کیونکہ کچھ وہ علاقے جہاں پہلے بہت سردی پڑتی تھی اور سردی کی وجہ سے گرمی پڑتی چلی جا رہی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس گرمی کی وجہ سے ان علاقوں میں ڈینگو اور ملیریا اس طرح کی بیماریاں وہ پھیل رہی ہیں اور زیادہ دیر تک وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں ان سے بچاؤ کر پانا مشکل ہو رہا ہے ایک اور نیا لفظ آج آپ سیکھیں گے وہ ہے پائیدار ترقی یعنی کی سسٹینبل ڈیویلپمنٹ دیکھیں یہ جتنی بھی ہمیں سہولتیں حاصل ہیں آج وہ ہمارے والدین کو نہیں حاصل تھی جو ہمارے والدین کو حاصل تھی وہ ان کے والدین کو نہیں حاصل تھی تو یہ تمدن جسے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان نے ترقی کرنی شروع کی ہے تو وہ ہوتے ہوتے پہلے پتھر گھس کر کے آگ پیدا کرتا تھا گفاؤں میں رہتا تھا انسان اس کے پاس بنانے کے لئے گھر نہیں تھے اس کو ندی سے نہر سے کہیں نہ کہیں سے جا کر پانی لانا پڑتا تھا تو یہ ساری چیزیں اب جو ہیں دھیرے دھیرے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ میں ان سب میں ترقی کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہم نے بدل لیا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت آسان کر لیا یعنی کہ ہماری زندگیوں میں بہت ترقی آ گئی ہے ہم سب کے ہاتھ میں آج ایک موبائل فون ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہماری عمروں میں نہیں ہوا کرتا تھا مگر اب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ترقی ہے یہ ایک ناپائدار ترقی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اس کو ہم انسسٹینبل دیولپمنٹ کہتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو دیولپمنٹ ہے اسے سسٹینبل ہونا چاہیے تو سسٹینبل دیولپمنٹ کہ ایک سیدھی سیدھی چھوٹی سی دیفنیشن یہ ہے کہ دیولپمنٹ وچ ڈاز نوٹ کمپرمائز دیولپمنٹ وچ ڈاز نوٹ وچ ڈاز نوٹ وچ ڈاز نوٹ وچ ڈاز نوٹ یعنی کہ آج اگر ہم زمین کا جتنا اساسہ ہے زمین کے جتنے وسائل ہیں وہ اپنے ہی اوپر اپنے ہی لئے خرچ کر لیں گے تو کل جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے زمین پر وہ چیزیں نہیں بچیں گی جن سے ان کی زندگیاں خوب سے خوب تر ہو سکیں ہم نے اپنی زندگی کو اتنا خوب سے خوب تر بنا لیا کہ اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے کچھ بچہ ہی نہیں قررہ ارز پر کچھ بچہ ہی نہیں روئے زمین پر کہ وہ نسلیں بھی اپنی quality of life کو improve کر سکیں تو ہماری جو ترقی ہے وہ پائیدار ہونی چاہیے ٹھیک ہے پائیدار ترقی بھی تب ہی ممکن ہے جب اس میں تمام پہلووں کی شمولیت ہو میں یہ بات آپ کو بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں تمام پہلووں کی شمولیت ہو کیونکہ میں اگر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ شک و شبات ہیں کہ آپ تو دینیاد کے طلبہ ہیں آپ نے تو تفسیر پڑھ لی تجوید پڑھ لی قرآن سائنسز پڑھ لی آپ نے تو اسلامی ہسٹری پڑھ لی آپ کے لئے کافی ہے اس مضمون کی تعلیم آپ کو اس لئے دی جاری ہے کیونکہ دینیاد کے طلبہ اور طلبات کی حیثیت سے آپ کا بھی ایک اہم کردار ہے جو آپ محولیات کے تحفظ میں ادا کر سکتے ہیں اور اس کردار کو ادا کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے ہم اس پیپر کو پڑھا کے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو چونکہ بنین اور انسان کی سائنسی اور سنتی ترقی کی وجہ سے محول میں خرابی آئی ہے لہٰذا اس کا رخ پائدار ترقی کی طرف مورنا لازمی ہے اس کے لئے بنائے گئے مقاصد میں ہر شعبہ ہائے زندگی کو شامل کیا گیا ہے اور اسی سے دنیا میں امن کو وابستہ پایا گیا ہے یہاں تک کی امن جسے ہر کوئی چاہتا ہے جسے تمام حکومتیں چاہتے ہیں جسے تمام ممالک چاہتے ہیں اس امن کا بھی انحسار بہت حد تک محولیات پر ہے تو یہ ایک میرا یہ کہنا ہے میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں اپنے سارے سٹورنٹسے آپ کو معلوم ہے اس زمین پر ہم اکیلے نہیں کہہ گئے کوئی بھی انسان ایک جزیرا نہیں ہے یا کوئی بھی سپیشیز جو ہے جس کو ہم زیہیات کہتے ہیں وہ ایک جزیرا نہیں ہے انہیں اپنے اطراف اپنے محول اپنے آس پاس موجود تمام دیگر زیہیات ان سب سے ہمیشہ ایک لین دین کا رشتہ بنا کر کے رکھنا ہے حتیٰ کہ ہمارا یہ جو سیارہ ہے جسے ہم پلانیٹ ارث کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی اس سولر سسٹم میں اس سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے سورج کی چار طرف چکر لگا رہا ہے آپ کو پتہ ہے تو it is everyone's cup of tea this is what I say کہ ہر کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے یہ اہم ہے ہر کسی کو جاننا ضروری ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے وقت بے وقت میں آپ کو بتایا کروں گی کہ آپ جو دینیات کے طلبہ اور طلبات ہیں وہ آئندہ اپنے زندگیوں میں اگر علماء بنتے ہیں اگر خطیب بنتے ہیں اگر امام بنتے ہیں تو آپ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں محولیات کے تحفظ میں کیونکہ آج کی تاریخ میں حکومت محولیات کا تحفظ نہیں کر پائیں سائنس نام محولیات کا تحفظ نہیں کر پائے اگر تحفظ کوئی کر سکتا ہے تو وہ فرد ہے وہ لوگ ہیں وہ اس دنیا کی جس کی ضرورت ہے محولیات کے تحفظ کی لئے اور یہ پوپیلیشن اگر مسلمان ہے تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور یہ 1 billion لوگ اگر جس طرح سے آپ سے دعائیں پوچھ کے پڑھتے ہیں آپ سے وظیفیں پوچھ کے پڑھتے ہیں اگر ٹھیک اسی طرح سے آپ کے کہنے پر محولیات کا تحفظ کرنے لگے تو بہت بڑا it will make a big 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 difference تو یہ ساری بات جو میں نے آج آپ سکھی وہ صرف اسی لئے کی 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 میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس رول کو سمجھیں آپ ایک proactive اس میں رول نبھانے کے لئے تیار رہیں اب میں آپ کو ایک activity دوں گے جو کی آپ کو تھوڑا سا بیدار رکھے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے اس کے بعد میں آپ ایک تصویر دکھاؤں گی اس تصویر کے بارے میں جو بات میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک blue marble کی تصویر ہے blue marble یعنی آپ کو معلوم جو آپ بچے تھے جب آپ کنچے کھیلا کرتے تھے تو ٹھیک جیسے کنچے کھیل چھوٹے کنچے ہوتے گول گول بلکل ویسے ہی اس سیارہ زمین کی تصویر لی گئی تھی ایک spaceship سے اس کا نام تھا Apollo 17 اور کب لی گئی تھی یہ تصویر یہ تصویر لی گئی تھی 1972 میں اور یہ ایک بہت transformative image تھی transformative یوں تھی کہ اس تصویر کو دیکھ نے کے بعد ہر کوئی سوچنے پہ مجبور ہوا it was a stunning photograph taken of the earth from space خلا سے یہ تصویر لی گئی تھی اور ہماری کیا حیثیت ہے اس کائنات میں اس پر سوچنے کے لیے ہمیں اللہ کلاب بھی میری طرح environmental activists بنیں گے اور سیاست دان اور science دان اور تمام لوگوں نے اس تصویر کو دکھا دکھا کر کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ہمارا سیارہ جس پر زندگی ہے کتنا نازک کتنا تنہا اور کتنا نرم ہے کہ یہ ایک اکیلا سیارہ ہے جو ایک وسی لا فانی جس کی بے حد darkness تاریخی میں اکیلا لٹکا ہوا ہے اس پر زندگی ہے اس پر اس قدر زندگی ہے کہ مٹی کے اوپر اگر ایک کپ پانی ڈال کر چھوڑ دیجئے تو کل آپ دیکھیں گے کہ وہا پہ چھوٹے لیکن ہم اگر ایک قدم باہر نکالیں اس قررہ ارز سے تو یہ قررہ ارز ہمارے لئے کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اس کا احساس ہمیں تب ہوگا سورہ رحمان میں بار بار آیا اور تم اپنے رب کی کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگی آپ کو صرف باہر نکلنا ہے اس سیارے سے اور اب باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وسیع تاریخی ہے ایک ایسی تاریخی اتھا جس کہتے ہیں جس کی حد آپ نہیں پاس سکتے اور اس تاریخی میں آپ بلکل تنہا ہیں اور آپ پوری طرح مجبور ہیں کہ زمین کا محول آپ کو اکسیجن زمین سے لے کر جاتے ہیں وہاں کوئی نئی اکسیجن نہیں پیدا ہوتی ہے اور وہ نہ ملے تو ہمارا دس منٹ زندہ رہنا نہ ممکن ہوگا جو ایسٹرونوپس ہوتے ہیں وہ دس منٹ نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ ہماری حقیقت ہے لیکن پچھلے چند سالوں میں اس میں اسے پانے کی دور میں جو ہم لگے رہے اس کی وجہ سے اس زمین پر جو قدرت کا نظام چل رہا تھا اس کو بہت زمانے سے چل رہا تھا تاریخی قدرت کا نظام چل رہا تھا اس کو ہم نے درہ بھر ہم کیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں بلو ماربل کی تصویر یہ آپ کے سامنے بلو ماربل کی تصویر ہے یہ 1972 میں اپولو 17 نام کا ایک راکٹ تھا سپیس شپ تھا جس نے خلا میں جا کر کی تصویر لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری زمین ہے یہ کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اس نیلا رنگ ہے سفید رنگ ہے یہ چمک رہی ہے بلکل لیکن اس کے چاروں طرف صرف اور صرف تاریخی ہے اور اس تاریخی میں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے تو قررہ عرض پر زندگی کو چلتے رہنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے اس کو ہمیں بچا کے رکھ ہے اس کو ہمیں بنا کر کے رکھ ہے ایکٹیویٹی یعنی کہ آج کا کام میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ آپ اپنے سامنے اس تصویر کو رکھئے خاموشی سے دو منٹ آنکھیں بند کیجئے اپنے آنکھیں بند کیجئے اور یہ سوچئے کہ آج آپ نے صبح سے کیا کیا استعمال کیا بالوں میں کنگی کی ہوگی برش کیا ہوگا کچھ کھایا ہوگا بستر میں سوئے ہوگے اٹھے ہوگے پاریزم مدھویا ہوگا اگر آپ سکول کالج گئے ہیں سکوٹر موٹر سائیکل سائیکل کوئی چیز استعمال کی ہوگی اور میں سے کوئی بھی ایسا سامان جو آپ نے استعمال کیا اور ایک بھی سانس جو آپ نے لی وہ اس زمین کے باہر سے آئی ہے یا نہیں سوال یہ ہے سوچنا یہ ہے آپ کے اندر صرف ایک بیداری پیدا کرنے کے لئے آپ کو یہ ایکسرسائز دے رہے گا دو منٹ لگے گا اسے کر کے دیکھئے اگر یہ سب کچھ اس زمین پر سے آیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو تحفظ دیں اگر نہیں آیا ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایسی کون سی چیز تلاش کر لی ہے جو اس زمین پر سے کا حیات نظام اس زمین کے محولیات کو آپ کو تحفظ دینا اور اس کے لیے آپ کو محولیات علوم کی جانکاری ہونا ضروری ہے تو عزیز تل بہت شکریہ یہ میں صرف 20-25 منٹ کا ہی لیکچر اس طرح لیتی ہوں کیونکہ اس میں انٹریکشن نہیں ہو پاتا ہے اور آپ جب اس کو بیٹھ کے لئے سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا attention span نہ ہو آپ دیج بیج میں تھوڑا سا آپ دماغ بہت جائے اس لئے میں بہت لمبا lecture youtube پر نہیں لیتی ہوں اگلا ہمارا جو lecture ہوگا وہ رینیو ون نون رینیو ریسورس پر ہوگا یہ unit ون کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے اور رینیو بل نون رینیو بل ریسورس کو ہم کہتے ہیں قابل تجدید اور غیر قابل تجدید قدرتی وسائل تو آج کے لئے بس اتنا ہی بہت شکریہ